مووی کے شروعات میں جنگل کے بیچ ملیٹری آؤٹ پوسٹ کا امرجنسی الارہ موستہ ہے اور سولجرز اٹیک کے لئے بلکل تیار کھڑے رہتے ہیں میجر ان سے کہتا ہے کہ اینیمی صرف تین کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہ بیس کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے پر سینسر بتا رہا ہے کہ وہ انسان سے کافی بڑے ہیں اسی لئے ایلٹ رہنا ایک مہینے پہلے مووی کا ہیرو اولیگ ایک بڑے سٹار ہوتل میں ہیروین ایلینا کو پربوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ اتنے امیر ہیں کہ اس ہوتل کو خرید سکتے ہیں اور وہ ایکس ملیٹری آفیسر ہیں اس لئے میں بھی ان کی طرح ایک ملیٹری آفیسر بننا چاہتا ہوں اب یہ سن کر ایلینا ایمپریس ہو جاتی ہے اور دونوں اسی ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ دھرتے کے کچھ جگہوں کو چھوڑ کر پوری دنیا اندرے میں ڈوبی ہوتی ہے بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرونک آئیٹمز تو بلکل بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ٹی وی فلائٹ بھی اچانا خراب ہو کر گر جاتی ہے اولیگ اور ایلینا کے کمرے کے باہر کئی ڈرونز اڈ رہے ہوتے ہیں اور دونوں اسے کسی بڑی مسئبت کی نشانی سمجھ کر تیار ہوتے ہیں اور ہوتل کے مین ایرے میں آ جاتے ہیں تب ہی ٹی وی پر فلیش نیوز آتا ہے کہ دنیا کی ایک دو سٹیز کو چھوڑ کر پوری دنیا اندرے میں ہے یعنی بلیک آؤٹ ہو گئی ہے ٹی وی فون انٹرنیٹ اتیادی بھی کٹ ہو چکے ہیں کیا یہ سب یودی کے لکشن ہے یا پھر کوئی پراغر تک درگھٹنا ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے ملیٹری نے بلیک آؤٹ ایرے میں ڈرونز بھیجے ہیں ڈرونز کے لوٹنے تک لوگوں سے نیویدن ہے کہ وہ گھبرائے نہیں بہت دیر کے بعد ڈرونز کے نہ لوٹنے سے میجر کچھ سولجرز کو لے کر ہیلیک آؤٹ ایریا پہنچتا ہے اب ان کے ساتھ سیکنڈ ہیروائین اولیا بھی آتی ہے جو ایک جنرلسٹ ہے ہیلیک آؤٹ ایریا کے انٹرنس پر ہیلیک آؤٹ ایریا کے انٹرنس پر ہیلیک آؤٹ ایریا کے مال کے اندر جاتے ہیں اور ایمرجنسی لائٹ کو فکس کرتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ مال کے اندر ہر طرف لوگوں کی لاشے پڑی ہوتی ہیں فش ٹینک کی مچھلیاں باہر کھیلتے ہوئے بچے ڈرائیور سب کے سب وہیں کے وہیں مرے پڑے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ چونک جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پاور کٹ کے ٹائم پر ہی ان لوگوں کی موت ہوئی ہوگی اور یہ سوچ کر وہ پاس کے ایک بیلڈنگ کو چیک کرتے ہیں ایک بیلڈنگ کی ٹاپ فلور کے فلیٹ میں کھانا رکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اولیا کہتی ہے کہ یہ ایک گھنٹے پہلے ہی تیار کیا گیا ہوگا اور اس حساب سے گھر کے لوگوں کی لاشیں یہی ہوں گی تب ہی ایک سولجر ایک کمرے میں جا کر دیکھتا ہے اچانک اسے کچھ اٹیک کرتا ہے اس کی آواز کو سن کر سب کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑکی سے کھوٹ کر بھار بھاگ رہا ہے وہ اسے شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ توفان کی تیجی سے بچ نکلتا ہے تب ہی گھائل سولجر کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا پر اس نے ٹارچ مار کر مجھے کچھ دیر کے لیے اندہ کر دیا تھا اور میرے پیر پر بھی شوٹ کر کے وہ میری گن بھی لے کر بھاگ گیا پھر وہ اس سولجر کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اب بلیک آؤٹ ایریا کی بارڈر پر ساشا نام کا ایک لڑکا بھی ہوش پڑا ہوتا ہے وہ اسے ملیٹری کیمپ میں لے کے جاتے ہیں اور موت کی ڈرڈ سے لوگ ہر جگہ پوجائیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سیکنڈ ہیرو یورا کو گورنمنٹ کا ایک امرجنسی میسے جاتا ہے وہ حالات کی گمیرتا کو سمجھ کر اپنی بیمار ماں کو پڑوسے کی گھڑ چھوڑتا ہے اور ملیٹری آؤٹ پوسٹ کے لے نکل پڑتا ہے اولے گر یورا کے بیچ بہت ہی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب ایک دن وہاں پر لیڈی میجر مرینہ آ کر کہتی ہے لیکن اس ایڈیا کے پاس کی سٹیز کو چھوڑ کر باقی سبھی جگہوں میں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے ٹیموں کو ستر ٹینک کے ساتھ بلیک آؤٹ ایڈیا میں بھیجا تھا لیکن وہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا اور اس کا قرار جانے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہمیں پہلے اپنے دشمن کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا تمہاری ٹیم کے سوا اور کوئی بھی بلیک آؤٹ ایڈیا کے اندر جا کر زندہ نہیں لوٹا مجھتا ہے کہ تم ڈاکٹر ہو مجھے بتائیں نہیں تم نے اتنے میں امرجنسی لارم باستا ہے اور سولڈر حملے کے لئے تیار ہوتے ہیں تب ہی میجر سولڈر سے کہتا ہے کہ اینیمی صرف تین کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور وہ بیس کلومیٹر کی رفتار سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے پھر سینسر بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں اس لئے ہیلے ٹرینہ اب اچانک کیم میں پاور کٹ ہو جاتا ہے اندیرے میں سب چوکرنے کھڑے ہوتے ہیں اور اینیمی کے پاس آتا ہی اندازن فائر کرنے لگتے ہیں اگلے دن اولیک آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے تو اس کا سر ایک بڑے بھالو کے موں کے اندر ہے شاید اولیک کو کھاتے وقت ہی بھالو مر گیا تھا اب وہ بھالو کو کرین سے اٹھاتے ہیں اور اولیک کو سٹریچر میں لے کے جاتے ہیں پھر زوم آؤٹ کر کے کیم کے باہر دکھاتے ہیں کہ بھالوں کو ایک بہت بڑا جھنڈ مرا پڑا ہے ایلینا اولیک کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور کچھ ان کی تھوڑی رومینٹک باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں پھر ایلینا وہاں سے چلی جاتی ہے اب مرینو اور میجر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھالوں کا اتنا بڑا جھنوا آیا کیسے یہ مائنڈ کنٹرول کرنے والی بات لگتی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ پتہ لگانا ہی ہوگا اتنے میں سشا سپنے میں کسی کو دیکھ کر چلاتا ہے اور آنکھیں کھول پر اس کے آگے ایک آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا نام زینیا ہے اور مجھے ایڈ نے تمہارے پاس بھیجا ہے پہلی ویب میں دنیا کی ساری الیکٹرونک چیزیں خراب ہو گئی تھی اور دوسری ویب میں سارے جیو جنتوں نے خود کو ختم کر لیا اور اب اس تیسری ویب میں باقی بچے جیووں کو ہتھیار بنا دیا گیا ہے جس سے بے ایک دوسرے کو مار کر رہیں گے یہ سب ایک آمنی مائنڈ کنٹرول کے ذریعے کر رہا ہے صرف تم اس کے بارے میں بتا کر تیسری ویب کو روک سکتے ہو تمہیں ایڈ کی مدد کرنی ہوگی یہ سن کر سشا چلانے لگتا ہے اور سولڈر اندر آ جاتے ہیں وہ سولڈر سے کہتا ہے کہ اسے اندر کیوں بھیجا نہ جانے یہ کون ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے مجھے بورڈر لگ رہا ہے سولڈر ایک دوسری کو تانکتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اب سشا چونک کر زینیا کو دیکھتا ہے تب زینیا کہتا ہے کہ میں ہسپیٹل کے اندر نہیں تمہارے مائنڈ کے اندر آیا ہوں اٹیک کے ٹائم پر تم بلیک آؤٹ ایریا کے بورڈر کروس کر چکے تھے اور اسی لئے زندہ بج گئے تم اٹ سے ملنے کے لئے تیار رہنا اور یہ کہہ کر زینیا گائب ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر سشا کو چیک کر کے کہتا ہے کہ یہ صرف تو تمہارا وہم تھا پھر میجر اور کچھ سولڈر سچائے کا پتہ لگانے کے لئے دن کے وقت بلیک آؤٹ ایریا میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی بیچ یورا اور اولیا کے بیچ کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ان کے بہبے ٹینکرس ڈیمیج حالات میں پڑے ہوتے ہیں ان میں سے ویپنز بھی گائب ہوتے ہیں میجر ایک گاڑی پر چڑھ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سیٹی کی کئی بلڈنز ٹوین ٹاؤرز کی طرح گری پڑی ہوتی ہیں اور یہ دیکھ کر تو میجر چونکی آتا ہے ٹی وی پر نیوز چلتا ہوتا ہے کہ تیسری ویو شروع ہو چکی ہے اور لوگوں سے نویدن ہے کہ سب ہی سابدھانی بڑھتی ہیں یہ سب سنکر لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا جلدے ختم ہونے والی ہے اور ہر کوئی الگی طریقے سے ریکٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد سیٹی میں کرائم ریڈ بھی اور بڑھ جاتا ہے اور گورنمنٹ دشمن کا اور اس کے مقصد کا پتہ لگانے کے لئے ایک سپیشل آپریشن شروع کرتی ہے اس کے تحت سولڈرز کی کئی ٹیمیں بلیک آؤٹ ایریا میں الگ لگ دشاؤں میں جا کر چیک کرتی ہیں لبڑز کی بھاوناوں کو سمجھ کر مووی کی ڈیریکٹر نے یورا اور اولیا کو ایک ہی ٹیم میں ڈالا ہوتا ہے اور اسی دوران دونوں کی بیچ کی کیمسٹری اور بھی بڑھ رہی ہوتی ہے دوسری اور اولیا کی ٹیم کا ایک سولڈر گھائل ہو جاتا ہے اسے ٹیٹ کرنے یہ لینا آتی ہے اور اولیا کی ٹیم کو جوائن کرتی ہے اب ڈیریکٹر صاحب بولیوڈ میں ہوتے تو لبڑز سٹورے بھی بڑھیا بناتے اب چاروں اور اندیرہ ہونے لگتا ہے یورا کی ٹیم ریسائیڈ کرتی ہے کہ رات کو کسی سیف جگہ ٹھہر کر صبح اپریشن کنٹینو کیا جائے وہ ایک اونچی بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پر چلے جاتے ہیں تاکہ امرجنسی سیچویشن میں تراندھ ٹیریس پر جا کر رسی سے نیچے اتر سکیں اگلے دن یورا اولیا کو گلے لگاتا ہے اور دونوں مل کر بریک فاسٹ کرتے ہیں اب ٹیم کا کیپٹن یورا کو کھڑکی کے باہر نظر رکھنے کو کہتا ہے یورا جا کر کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس سامنے کے فوڈ سٹور کو دیکھ کر اسے شک ہوتا ہے وہ اولیا کی کیمرے کا فوٹس دیکھتا ہے تو اس میں فوڈ سٹور کا دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اب دروازہ کھلا ہوتا ہے ہوا سے کھلاوا دروازہ بند ہو سکتا ہے پر بند دروازہ کھل نہیں سکتا مطلب اسٹور کے اندر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے اور اس طرح گیس کر کے بھی ویپنز کے لئے اسٹور کے اندر جاتے ہیں پر وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے کہ شاید کھانے کی تلاش میں کوئی یہاں آیا ہوگا وہ ہمارا اینیمی بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کر وہ ایک ٹریپ سیٹ کرتے ہیں اور اپنی بیلڈنگ میں لوٹ آتے ہیں یہاں ملیٹری کیم میں سشا ایک کھولی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ماسک پہنا ہوا ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں ایڈ ہوں اسے وہم سمجھ کر سشا اٹھ کر وہاں سے چلنے لگتا ہے تب ہی ایڈ کہتا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے تمہاری مدد صحیح میں تیسری ویپ کو روک سکتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اپنا ماسک اٹھاتا ہے اس کا ڈراؤنا اور عجیب سچیرہ دیکھ کر سشا چونگ جاتا ہے تب ہی مرینہ اور کچھ سولجرز گن لے کر وہاں آتے ہیں اور ایڈ سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے تب سشا ریالائز کرتا ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ سچ ہے اور اچانک سولجرز اپنی گن مرینہ پر پوائنٹ کرتے ہیں اب کنفیوزن میں مرینہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گیا کیا مجھے نہیں اسے شوٹ کرو اب یہ کہہ کر وہ مرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ایڈ کی جگہ پر وہی کھڑی دیکھتی ہے وہ چونگ جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سولجرز کو اس کی جگہ پر ایڈ اور ایڈ کی جگہ پر وہ دیکھ رہی ہے اس لئے گنز اس کے اور پوائنٹ کر رکھیں ایڈ کہتا ہے یہ میری سپر پاور کا ایک چھوٹا سا سیمپل ہے میں چاہوں تو تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں پر وہ میرا مقصد نہیں ہے میں تم سے کچھ باتی کرنا چاہتا ہوں اب اور کوئی راستہ نہ پا کر مرینہ اس کی بات سننے لگتی ہے دھیرے دھیرے اندھیرہ ہوتا ہے اور تب یورا کی ٹیم فوڈ سٹور میں کچھ ہلتا ہوا دیکھتی ہے سولجرز اسے چیک کرنے جاتے ہیں اولیا پوچھتی ہے میں کیا کچھ مدد کروں یورا اسے پرپل اور ریڈ کلر کی دو چھوٹی مسائل دے کر کہتا ہے اگر ہم پرابلم میں فنس گئے تو پرپل مسائل لانچ کرنا اور ترنت ہمیں ملیٹری کیمپ سے مدد ملے گی اور ریڈ مسائل سے بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ کوئی نہیں بچا سکتا اور ہم آلماسٹ ختم ہو چکے ہیں بی کیرفول اینڈ ٹیک کیار یہ کہہ کر وہ سولجرز کو لے کر چلا جاتا ہے پر اولیا یورا کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتی اس لئے وہ بھی ساتھ چلے جاتی ہے پھر وہ اس سٹور کے اندر ایک چھوٹا سا بام پھیکتے ہیں اور بام کے فٹتے ہی اندر جاتے ہیں وہاں ایک ٹینیج کا لڑکا گھائل ہوتا ہے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اس لڑکے کو اپنی بیلڈنگ میں لے کر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہاں مارینہ ایڈ سے پوچھتی ہے تم کون ہو انسان جیسے تو تم لگتے نہیں ایڈ کہتا ہے میں دوسرے سولر سسٹم کا ایلین ہوں اور دو لاکھ سال ٹریول کرنے کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں میرا پلینٹ جلدے ختم ہونے والا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ایک نئے پلینٹ کی ضرورت ہے ہمارا اور دھرتی کے لوگوں کا ڈینے لگ بک سے میں اسی لئے ہم نے دھرتی کو اپنا پلینٹ چھنا ہے اور یہاں کے سبھی جیب جنتوں کو مٹا کر دھرتی پر قبضہ کرنا ہی ہمارا پلان ہے ایک مہینے پہلے میں نے ایک ریڈیشن بھیج کر دھرتی میں بلیک آؤٹ کیا تھا لیکن کچھ جگہوں پر اس وقت چاندنی تھی اور وہاں میرا ریڈیشن کام نہیں کیا اسی لئے تم لوگ بچ گئے میں نے سوچا تھا کہ اکیلے میں ہی اپنے پلینٹ سے یہاں پر آیا ہوں لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ میرے پلینٹ سے راہ نام کا ایک ایلین بھی یہاں پر آیا ہے اور اسی نے یہاں کے جیب جنتوں کا مائنڈ کنٹول کیا ہے اور انہیں اپنا گلام بنا رکھا ہے اور ایک ہی مہینے میں اس نے آپ کی ساری ویپنز چورا کر تیسری ویب شروع کر دی ہے صرف سشا نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی مدد سے راہ کو ختم کر کے تیسری ویپ کو روک سکتے ہیں میں تم لوگوں کو نہیں مانا چاہتا اور مجھے اپنا دوستی سمجھو لیکن میرے پلینٹ سے لاکھوں ایلینز دھڑتے پر آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کی سیفٹی کے لئے راہ کو ختم کرنا ہوگا مارینا پوچھتی ہے چلو مان لیا کہ تم دو لاکھ سال ٹریبل کر کے آئے ہو لیکن کیا تمہارے پلینٹ میں کوئی مرتا نہیں ایڈ کہتا ہے کہ ہمارے پلینٹ میں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پر کوئی ہمیں مانتے وہ الگ بات ہے ہم لوگ اپنے شریر کے حصوں کو اور سیلس کو ریفریس کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی طرح ہم نے اپنی جنسک کیا اتنی نہیں بڑھائی ہے اور ہماری پوپولیشن صرف چار یا پانچ لاکھ ہے تب ہی مارینا کو ایک کال آتا ہے جس میں یورا کی ٹیم بتاتی ہے کہ فوڈ سٹور سے لایا گیا وہ بچہ ٹھیک ہو رہا ہے پر اچانک اس نے کیپٹر کا چاہ کو نکال کر اس کو بھیرہ میں سے مانت دیا ہے اسی لئے ہم نے اسے شوٹ کر دیا اب مارینا ریالائز کرتی ہے کہ ایڈ کی بات بلکل سچ ہے اور وہ بہت گھورا جاتی ہے پھر وہ ایڈ کو سشا کے پاس لے کے جاتی ہے تب ہی بلیک آؤٹ ایریا میں کئی لوگ ویپنز لے کر آتے ہیں اور سولڈرز کی سبھی ٹیم کو اٹیک کرتے ہیں اس لڑائی میں کئی سولڈرز مر جاتے ہیں اور مٹھی پر سولڈر بچ جاتے ہیں اس سچویشن میں اولیا پرپل مسائل لانچ کرتی ہے پھر اولیا یورا اور دو سولڈرز رسی سے بلڈنگ کے نیچے پہنچتے ہیں اور ایک سیف جگہ کی تلاش کرتے ہیں پرپل سنگنل کو دیکھ کر ملٹری کیمپ کا کیپٹن پوچھتا ہے کہ یہ کس ٹیم کا سنگنل ہے اتنے میں باقی ٹیم کی سنگنل بھی آنے لگتے ہیں اب ان میں سے تین ریڈ مسائل کی سنگنل ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو کیپٹن ٹینشن میں آ جاتا ہے اسی بیچ ایڈ سشا کا مائنڈ کنٹرول کر کے راہ کا لوکیشن پتہ لگاتا ہے سشا آنکھیں بند کر کے ایک بلڈنگ کا اسکیچ بناتا ہے جہاں راہ موجود ہوتا ہے اب اچانک سشا کو لگتا ہے کہ راہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ چوک کر آنکھیں کھولتا ہے تب ہی وہاں زینیا بھی دکھائی دیتا ہے اب ایڈ میجر مرینا زینیا اور کچھ سوڈرز تین ٹینکر لے کے وہاں سے بلڈنگ کیوں اور بڑھتے ہیں راستے میں مرینا ریلائز کرتی ہے کہ سشا ان کے ساتھ نہیں آیا تب ایڈ کہتا ہے کہ سشا کو وہاں لے جانا ٹھیک نہیں ہے مرینا غصہ ہو کر ٹینکر رکھوا دیتی ہے اور نیچے اتر کر واپس جانے کی ضد کرتی ہے تب ہی ان کے اوپر سے کئی مسائل جا کر ملیٹری آور پوشٹ کو بلاسٹ کر دیتی ہے اب مرینا کو اور غصہ آتا ہے اور وہ ایڈ پر گن پوائنٹ کرتی ہے پر ایڈ کیسولی کہتا ہے کہ اگر سشا ہمارے ساتھ ہوتا تو مسائل سمپے اٹیک کرتے جس طرح سشا کے دوارہ ہم نے راہ کو دیکھا ہے اسی طرح راہ نے بھی سشا کے دوارہ ہم کو دیکھ لیا ہے اور اب راہ سوچ رہا ہوگا کہ اس نے سشا کے ساتھ مجھے بھی ختم کر لیا ہے اب ہمیں جلد سے جلد راہ کا پتہ لگانا ہوگا اگر تم میرے پلینٹ کی ایلینز کو جتنا چاہتے ہو تو یہ قربانی بہت ضروری ہے اور اب بے بس ہو کر مرینا اور سولجرز اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں یورا اولیا اور دو سولجرز ایک بیلڈنگ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ایک فیملی بیٹھی ہوتی ہے یورا کی ٹیم انہیں شوٹ کر دیتی ہے اس فیملی کے ایک عورت کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ چھکنے لگتی ہے اولیا اسے کیمرے میں ریکارڈ کرتی ہے یورا اولیا کو روک کر ایک اور لے کے جاتا ہے اولیا کہتی ہے کہ ہمیں اس عورت کی جان بچانی چاہیے تھی یورا کہتا ہے فوڈشٹور کے لڑکے کو تم بھول گئی کیا وہ بھی تو نارمل سا دیکھ رہا تھا پر اچانک اس نے کیپٹن کا خون کر دیا یہ لوگ بھی نارمل دیکھتے ہیں پر اصل میں نارمل نہیں ہے ان کی باتوں کی بیچ انہیں کچھ لوگ اٹیک کرتے ہیں جس میں باقی سولجرز مر جاتے ہیں یورا اور اولیا بچ کر اولیا کی ٹیم کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں وہاں اولیا گیلینا اور کچھ سولجرز جندہ بچے ہوتے ہیں تب ہی وہاں میجر کو آتے دیکھ بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چلو میجر ہماری مدد کے لئے تو آئے میجر بتاتا ہے کہ وہ مدد کے لئے نہیں بلکہ راہ نام کی ایلین کو ختم کرنے کے لئے نکلا ہے ہمارا ملیٹری آٹ پوشٹ پوری طرح مر چکا ہے اور اب ہمارے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اسی لئے اس طرح کو ڈھونڈ کر اس کو مار ڈالنا ہی سہی ہوگا ہمارے پاس اور کوئی راستہ بچا بھی نہیں ہے یہ کہہ کر وہ سب کو اس بیلڈنگ کیوں لے کے جاتا ہے وہ اس بیلڈنگ کے پاس پہنچتے ہیں تو کئی لوگ ویپنز کے ساتھ اٹیک کرنے کے لئے تیار کھڑے ہوتے ہیں اتنے میں بیلڈنگ سے ایک آب بھی ان کے ٹینکر پر کودتا ہے اور ٹینکر فڑ جاتا ہے اور اب بینا ٹائم ویسٹ کیے ان لوگوں کو اپنے باقی ٹینکر کے نیچے کو چلتے ہوئے بیلڈنگ کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر بھی اٹیک کرتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر سے کود کر انہیں اٹیک کرتے ہیں اب ان کا دوسرا ٹینکر بھی پھڑ جاتا ہے اتنے میں بچا ہوا ایک ٹینکر راہ کی بیلڈنگ میں جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بیلڈنگ میں سبھی کو شوٹ کرتے ہوئے اولیگ اور یورا کی ٹینکر نیچے اترتی ہے تب ایڈ یورا اور ایک سولجر کو لے کر اوپر چڑھنے لگتا ہے اور باقی لوگ انٹریس پر کھڑے ہو کر شوٹنگ یاری رکھتے ہیں اوپر چڑھتے ہوئے انہیں کئی لوگ اٹیک کرتے ہیں اور ایک سولجرز بھی مارا جاتا ہے یورا اور ایڈ بچ کر اوپر جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ایڈ یورا کو اشارہ کرتا ہے اور یورا راہ کو اٹیک کرنے جاتا ہے پر راہ اسے دھکا دے دیتا ہے اور یورا ٹینکر کے ایج پلے ڈک رہا ہوتا ہے بیڈنگ کے نیچے ہزاروں لوگ ٹرکس میں آتے ہیں اور گیٹ توڑ کر اندر آ رہے ہوتے ہیں وہ سب راہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اوپر راہ اور ایڈ کے بیچ گھم آسان لڑائی چلتی ہے اور لڑائی کے بیچ ایڈ راہ کے پیٹ سے ایک ڈسک جیسی چیز نکال کر توڑتا ہے اور تب ہی یورا اس کے پیٹ میں ایک بوم فکس کر کے دور بھاگتا ہے اور راہ وہیں پھڑ کر مڑ جاتا ہے اور اس کے آبنے بھی اچانک نیچے گر کر منے لگتے ہیں اسی بیچ اولیگ ایلینا اولیا مرینا اور جینیا ٹیریس میں پہنچ جاتے ہیں مرینا ایڈ سے پوچھتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے ایڈ کہتا ہے کہ تم سب آنے والے ایلین سے لڑنے کے لئے تیار رہو میں بھگوان کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا یہ سن کر زینیا چیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک اچھے دوست کی طرح تمہارے ساتھ کام کیا اور تمہاری مدد کی پر تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم انہیں نہیں مجھے بھی ٹھگ رہے ہو تم ہمیں بچانا ہی چاہتے ہو تو ایک مہینے پہلے ہی راہ کو ختم کر سکتے تھے ایڈ کہتا ہے کہ میں کئی سال پہلے دھرتی پر آ چکا تھا پر یہاں کی پاپولیشن کو دیکھ کر ڈر رہا تھا لیکن یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ایک دوسرے کے لئے دشمانی بھر دوں گا اور اس طرح تم لوگوں کو ایک دوسرے سے مروا ڈالوں گا پر میری امی سے زیادہ تیجی سے لوگ آپس میں لڑ کر مر گئے ہیں میں نے اپنی ریسرچ کے لئے تم جیسے لوگوں کو زندہ رکھا اور اب تم سب میرے گلاب ہو تم لوگوں کو میں اپنے پیارے پالتو جانور سمجھتا ہوں زینیا گسے میں اسے چاکو مارتا ہے پر اڈ کی سپر پاور کے کارن اس نے اصل میں مرینہ کو چاکو مارا ہوتا ہے اب اولے گن لے کر اڈ کو مارنے جاتا ہے پر یورا روک کر کہتا ہے یہی ہماری بچنے کی اکلوتی امید ہے اس پر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اتنے میں زینیا اڈ کو اٹیک کرتا ہے لیکن اڈ اس کا گلہ گھوٹے لگتا ہے اور مٹھ بھیڑ کے بیچ اڈ کا ڈسک نیچے گر جاتا ہے پر اڈ نے اسے دیکھا رہی ہوتا تب اولے گن کو شوٹ کرتا ہے لیکن اڈ اس کی پتا کا روپ لے کر ہٹ جگہ دکھائی دیتا ہے اچانک ٹیرس کی ایج سے زینیا کسی کو اپنے ساتھ کھینچ کر نیچے گوتا ہے اور سب دیکھتے ہیں کہ نیچے اڈ اور زینیا مرے پڑے ہوتے ہیں سب چین کی سانس لینے والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک بہتی بڑا سپیششپ بیلڈنگ کی اور آرہا ہوتا ہے اور اس کے انٹرینس کھلتا ہے تو سب ہی گھبرائے بھی اندر سے آنے والے ایلینس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پر اس کے اندر سے کوئی نہیں آتا تب ہی ایڈ کا وہ ڈسک بلنگ کرنے لگتا ہے اندر لاکھوں باکسز کے اندر ایلینس ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑے ٹیوب انہیں آکسجن سپلائی کر رہا ہوتا ہے اولے کے ہاتھ میں ڈسک پھر بلنگ کرنے لگتا ہے اور ان باکسز میں لائٹ جنے لگتی ہے اس طرح کے ڈسک کو ان باکسز میں بھی ہوتی ہے وہ ایک چلی ایک ٹائمر ہوتا ہے اور ان کے سٹارٹ ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع جاتا ہے ایلینس کے جاگنے سے پہلے انہیں مار ڈالنے کی ارادے سے وہ ایلینس ٹیوب کو کٹ کر جاتے ہیں اب ایلینس کی کمی سے ایلینس مر جاتا ہے اب وہ فٹہ پر سارے ایلینس کا ایلینس سپلائی کر کرنے لگتے ہیں اور لگ بگ 98% ایلینس کو مار ڈالتے ہیں اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور صرف ایک ٹیوب بچی ہوتی ہے اتنے میں ایلینہ کی گن کھالی ہو جاتی ہے پھر وہ اولیا کی کلاری سے اس ٹیوب کو کٹ کرنے والی ہوتی ہے کہ اچانک چونک کر رک جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان باکسز میں ایلینس کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک اسی وقت ٹائم ختم ہوتا ہے اور وہاں کی کچھ باکسز کے اندر سے ایلینس کے بچے بھار آتے ہیں اب وہ انہیں دیکھ کر گھبر آتے ہیں تب ہی یہ لوگ اپنے ہتھیار فینک دیتے ہیں اور کرونا بھری نظروں سے ایلینس کے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ مٹویڈ ہو سکتی ہے لڑائیاں ہو سکتی ہے مذہب یا جاتی کے نام پر بھیدبا ہو سکتے ہیں پھر جب انسانیت پر اس طرح کی مسئبت آتی ہے تو اپنے بھیدبا بھلا کر سب انسان بن جاتے ہیں اور دل کرونا اور پیار سے بڑھ جاتا ہے اور ایسے دل میں دشمن کے بچوں پر بھی پیاری اومرتا ہے اور یہی اس مووی کی ڈریکٹر نے درشانے کی کوشش کی ہے پر آپ کے پوائنٹ آف یو میں کیا ایلینس کی بچوں کو اپنا کر انہیں اچھے انسان کی طرح بڑھا کرنا چاہیے کیا ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے کمیٹ سے مجھے اپنا پوائنٹ آف یو ضرور بتائیے اور اگر دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ضرور کیجئے پلیز اور فانیلی تھینکس ار بوچنگ